موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم کل للمؤمنین یغد من ابسارهم صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الكریم ونحن علی ذالک لمن الشاہدین وشاکرین والحمدللہ رب العالمین اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُونَ عَلَى النَّبِي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا سَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا السَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِي يَا رَسُولَ اللَّهِ وَعَلَى آلِكَ وَاجْحَابِكَ يَا سَيِّدِي يَا حَبِيبَ اللَّهِ تمام تعریفیں الحمدلسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے لئے درود السلام نبی اکرم نور مجسم شفی معظم آقا اِقل ختم رسول دانہ سبل احمد مجتبا جناب حضرت محمد مصطفی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کے لئے حمد و صلاة کے بعد اسلام فطرت کے این مطابق دین ہے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میں اخلاقِ عالیہ کی تکمیل کرنے کے لئے دنیا میں آیا ہوں جتنے اخلاق ہو سکتے تھے جتنی خوبصورتیاں ہو سکتی تھی جتنی اللہ کو محبوب تھی وہ ساری میرے نبی قریب نے بیان فرمائی ساری رسول قریب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان کر دی ہیں جتنی خوبصورتیاں ہو سکتی تھی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بیچارے بائی نیچری کچھ پریشانیوں کا شکار ہوتے ہیں اور قرآن مجید نے جو ارشاد فرمایا ہے نا کہ کچھ لوگ نفس کی خواہش کو اپنا خدا بنا لیتے ہیں تو وہ بلا وجہ بھی بہت ساری باتیں کرتے ہیں جن کا کوئی وجود نہیں ہوتا عورت کو حقوق دلانے کے لئے یہ بہت سارے لوگ بہت ساری غلط باتیں کرتے ہیں جو لوگ یہاں سے کسی کو لے جاتے تھے نا دبائی دھوکہ دے کے اور لے جاتے تھے یورپ میں عرب مبالک میں دھوکہ دے کے لے جاتے تھے تو وہ بھی کوئی خواہ بھی تو دکھاتے تھے کہ اتنے لاکھ تنخواہ ہوگی اتنا کچھ ہوگا وہاں جا کے پتا چلتا تھا کہ جیب سے بھی دینے پڑھیں گے کچھ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ سارے خوبصورتی کے نام پر ہی دھوکہ دیتے ہیں آپ کو پتا ہے کہ جو آدمی کسی کو لالچ دیتا ہے تو کسی کو لوٹنے کے لئے اسے لالچ دینا بڑا ضروری ہوتا ہے لوگ پہلے لالچ دیتے ہیں پھر لوٹتے ہیں پہلے مکمل لالچ دیتے ہیں یہ چیز مل جائے گی یہ چیز مل جائے گی لوگ مکمل لالچ دیتے ہیں اس کے بعد پھر لوٹتے ہیں اور اگر لالچ نہ دیں تو کوئی آدمی کابو آئے گا لوگ لوٹتے ہیں لالچ دے کر اچھا اب وہ جس کو لالچ دیا جا رہا ہوتا ہے وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ نہیں نہیں تمہیں نہیں بتا وہ اس وقت ماننے کو تیار نہیں ہوتا وہ کہتا ہے تو تو تھی خوبصورت باتیں کر رہا ہے اتنی اچھے پیغام دے رہا ہے تم میرے دشمن ہو تم مجھے منا کر رہے ہو ہوش تب آتی ہے کہ جب سب کچھ لوٹ جاتا ہے عورت کو ویسے بھی کابو کرنا بڑا آسان ہوتا ہے آلہ حضرت بریلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں بیٹیاں نازک شیشیاں ہوتی ان کو تو ذرا سے چھوٹ لگے تو ٹوٹ جاتی دیکھیں کتنا بڑا جملہ کا بریلی کے امام نازک شیشیاں ہیں ذرا کوئی آدمی گمراہ کرتا ہے ذرا خراب کرتا ہے آپ دیکھیں نا یہ جو بچیوں کو بچے ایک میس گائیڈ کرتے ہیں انہیں بڑے بڑے خواب دکھاتے ہیں وہ بیچاری ماں باپ کو چھوڑ کے بہن بھائی کو چھوڑ کے اس کے ساتھ شادی کرتی ہے پھر جو اس کا بعد میں اشر ہوتا ہے آپ ادلیاں نو سردار پین تکے تو شرمہ والیاں نو چھوٹے ڈھولیاں دے پھر وہ بیچاری ماں باپ رکھتے نہیں وہ ظلم کرتا ہے تو کتنی بڑی تکلیف میں وہ بچی آ جاتے ہیں نازک شیشی ہوتی ہے نا تو ٹوٹ جاتی ہے یہی حال اب جدید خوادین اور یہ جو کچھ انکر برسن ہیں یہ اصل میں نا یہ آپ کو سیاستہ سکھاتے ہیں لیکن یہ مادر پیدر آزاد لوگ ہیں بیلکل آزاد یہ تو علماء شور نہ کریں بات نہ کریں افتگو نہ کریں مشایخ بات نہ کریں اور یہ جو کچھ سنجیدہ اور دینی طبقہ ہے یہ کوئی شور نہ کریں یہ تو روڈوں پہ ننگی ہو کے آ جائیں خوفناک نظریہ رکھتے ہیں یہ لوگ عورت کو کہتے ہیں تیرے حقوق ہم تجھے لے کے دیں گے مثلا وہ کون سا حق ہے جو تم نے لے کے دینا ہے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بیٹی بھی بنایا ہے اس کو بہن بھی بنایا ہے اس کو ماں بھی بنایا ہے اسے بیوی کا آلی شان رتبہ بھی عطا فرمایا ہے اور چونکہ بیٹی کا بھی حق بڑا بیان کیا جاتا ہے بہن کا بھی ماں کا بھی اور بیوی کے معاملے میں لوگ سمجھتے ہیں کہ زیادہ بات نہیں کرنی چاہیے شاید مسئلہ خراب ہو جائے حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوی کے بارے میں پتہ کیا فرمایا فرمایا جب تم نکاح کر لیتے ہو تو اپنا ایمان محفوظ کر لیتے ہو اب میں اس کی شرح نہیں کرتا اب خود کر لی رہے گا کہ وہ ایک ایسی شخصیت ہوتی ہے کہ جس کی موجودگی میں آپ کا ایمان محفوظ ہے اب میں نہیں سمجھتا کہ اس سے بڑی بات کوئی اور ہو سکتی ہے جس کی موجودگی میں آپ کا ایمان او بھئی یہ دیس پاک ارز کر رہا ہوں نکاح جب کوئی کر لے تو اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا اس کا معنی یہ ہوا کہ آپ کا ایمان محفوظ ہے اس کی موجودگی میں تو اس سے زیادہ بھی یعنی ایمان سب سے قیمتی چیز ہے نا تو اس کے محفوظ ہونے کی وجہ حضور نے نکاح بیان کر دی اب میرا خیال ہے بی بی اگر کوئی اس سے بڑا حقوق مانگے گی تو بے وکوفی کرے گی اتنا بڑا درجہ نبی کریم نے اسے عطا کر دی اتنا بڑا مقام دے دیا کہ تو خامد کے ایمان کے محفوظ ہونے کا ذریعہ بن گئی ہے عورت کو جو حقوق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائے نبی پاک نے جو حقوق دی دیکھیں نا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ بیمار تھی تو جلدی جلدی سے وہ آئے تو جب بہت جلدی ہو سفر بڑا شدید تھا تو آپ نے جلدی سے نماز ادا کی جلدی سے چلے آپ کے خادم کہنے لگے حضور خریت ہے فرمایا میری بیوی بیمار ہے تو اس نے عرض کی حضور آپ کی اہلیہ بیمار ہے تو آپ نے نماز بھی جلدی سے پڑھی سفر بھی جلدی جلدی کیا تو فرمانے لگے یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں مدینہ والے رسول نے سکھائی آپ اس کیفیات کو سمجھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے درس دیا اور پہر ایک اور بہت بڑی بات یہ فضیلت کسی اور کو نہیں دی جو عورت کو حضور نے فضیلت دی یہ فضیلت کسی اور کو نہیں دی کبھی حضور نے فرمایا ہے کہ تمہارا اببہ تمہارے ساتھ بہت سخت رویہ کرے تو تم نے اس کو اس سختی پر داد دینی ہے فرمایا چلو اگر وہ زیادتی بھی کرے تو تم نے اس کے ساتھ سلوک اچھے ہی کرنا ہے لیکن آپ ایک بات کو سمجھیں نہ کہ بچے کے بارے میں بیٹے کے بارے میں بیٹی کے بارے میں فرمایا دا سال کے ہوکے نماز نہ پڑھیں تو سختی کرو تمہارا ڈنڈا بھی لٹکنا چاہیے بہت سارے جگہوں پہ بہت سارے لوگوں کے لئے سختی کا حکم دیا لیکن عورت کے لئے حضور نے جو جملے کہے اصل میں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک بات ہے مشہور ہو گئی ہے روایت حدیث تو بس اس کے پاس منظر پر اور جملوں کے حسن پر شاید معاذ اللہ گوھر کرنے کی ضرورت نہیں ذرا اس لفظ کی تاثیر پر گوھر کریں حضور نے فرمایا اور ٹیڑی پسلی سے پیدا کی گئی ہے یہ ٹیڑی ہے کوئی سیدھا کرنے کی کوشش کرو کہ تو ٹوٹ جائے گی تو حضور پھر ہمارے لئے یہ حکم کیا ہے فرمایا جیسی ہے تم اسی کے ساتھ نبھا کرو آپ سمجھیں کہ اتنا محفوظ حضور نے درجہ دے دیا بی بی کو اتنا محفوظ کہ فرمایا غلطی بھی ہو تو میرے غلاموں تم اس کے ساتھ نبھا کرو گزارا کر لو کوئی اور حق چاہیے عورت کو جس کو اس کی غلطیوں سمیت نبی پاک نے قبول کرنے کا حکم دے دی کہ اس کی کمزوریوں سمیت قبول کر لو آپ اس کو اور کیا آپ کوئی کمزوریوں سمیت قبول کرتا ہے کبھی آپ دکان پہ بیٹھے ہو تو آپ کہیں بھی اس میں یہ بھی غلطی میرے مال میں یہ بھی کمزوری ہے یہ بھی کمزوری ہے یہ بھی کمزوری ہے تو کر لے قبول کرتا ہے کوئی کوئی شخص ایسا ہو جو کسی چیز کی کمزوریاں بیان کر کے کہ اسے قبول کرو پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ ہمیں سبق دیا حضور نے ہمیں درست دیا نبی پاگ نے ہمیں پیغام دیا فرمایا یہ ٹیڑی ہے سیدھی کرنے کی کوشش کرو گے تو بیچاری ٹوٹ جائے گی تو اس کے ساتھ نباہ کر جاؤ آپ میری بات کو سمجھئے گا چلے میں اس پر ایک اور بخاری مسلم کی حدیث پڑھتا ہوں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت ابو دردہ کے درمیان بھائی چاہ رہا تھا مکہ سے مدینہ جب لوگ آیا تو حضور نے بھائی بھائی بنایا تھا ان کے درمیان بھائی چاہ رہا تھا تو ابھی پردے کی آیات نازل نہیں ہوئی تھی تو لوگ ایک دوسرے کی طرف جاتے تھے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تشریف لے گئے تو دیکھا کہ ان کی بیوی بڑی گمگین بیٹھی ہیں تو ہم نے فرمایا بہن کیا ہوا تو کہنے لگی تمہارے بھائی کو دلچسپی کوئی نہیں رہی ہر روز روزہ رکھ لیتا ہے اور ساری ساری رات نفل پڑتا ہے حضرت سلمان فارسی کہنے لگے ٹھیک کر لیتے ہیں مندبست نماز دین ہے کے نہیں دین ہے نا یہ چیزیں لیکن حضرت سلمان فارسی جناب ابو دردہ سے کہنے لگے آج میں نے تیرے گھر میرے نے رات کو کیونکہ وہ تو ساری رات نماز پڑھتے تھے نفل پڑھتے تھے میں نے کہا ٹھیک ایک بستر لا کے بچھا دیا حضرت سلمان فارسی کے لیے سلمان فارسی فرمانے لگے دوسرا بلا کہ وہ کیا کرنا ہے فرمانے لگے تُو نے بھی سونا ہے میں نے بھی سونا ہے تُو نے بھی سونا ہے عشاء پڑھیں گے اور پھر دونوں سویں گے کہا میں نے تو نماز پڑھنی ہے فرماتا جت کے وقت اٹھ کے پڑھیں گے اللہ کے رسول بھی رات آخری اسے میں جا کے نماز پڑھتے ہیں آہ ادھر ساتھ سونا لیا وہ تھوڑی کو دیر سوئے اب عادت تھی ساری رات اٹھنے کے ذرا اٹھنے لگے بستر سے تو دوسرا سلمان فارسی فرماتا چپ کر کے سو جا وہ بڑی رات پڑی ہوئی چپ کر کے سو جا وہ لیٹ گئے پھر اٹھنے لگے تو فرماتا سو جا چپ کر کے بڑا ٹائم ہے سہری کے وقت اٹھے نفل پڑے ان کا ارادہ تا روزہ رکھنے کا تو فرمانے لگے کال رکھا تھا نا نفلی روزہ جی رکھا تھا پرسوں بھی رکھا تھا رکھا تھا ترسوں بھی رکھا تھا فرمایا آج نہیں رکھنا آج ماں تیرا مہمان ہوں سارا جن کٹھے مل کے روٹیاں کھائیں گے آج نہیں روزہ رکھنا سلا دیا اب حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا تو کچھ نہ سکے پر کہنے لگے سلمان تم پھتا تم کیا کر رہے ہو نا تم نے مجھے رات اٹھ کے زیادہ نفل پڑھنے دی یہ صفیر روزہ نہیں رکھنے دیا تو حضرت سلمان فارسی کہنے لگے کوئی لمبی بات تو نہیں نا چلتے ہیں نا ابھی فجر میں مسجد نبی میں تو نبی پا کو بتاتے ہیں سرکار دعالم علیہ السلام یہ خدمت میں تو اپنی بات کرنا میں اپنی کروں گا غضور نتیجے کا اعلان فرما دیں کہ بات تہہ ہو جائے گی حاضر خدمت ہوئے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ساری رات نفل بڑھتے ہیں ہر روز روزہ رکھتے ہیں ان کی اہلیہ گمگین بیٹھیں ہیں حکم فرمائیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر ہوا کیا یا رسول اللہ میں نے رات سلایا ہے سہری میں اٹھایا ہے سویر روزہ نہیں رکھنے دیا نبی پاک نے فرمایا سلمان فارسی نے ٹھیک کیا سلمان فارسی نے ٹھیک کیا پھر حضور نے فرمایا نبی کریم نے فرمایا اب وہ دردہ تیرے اوپر اگر اللہ کا حق ہے اس کے رسول کا حق ہے دین کا حق ہے تو فرمایا تیری آنکھ کا بھی تیرے اوپر حق ہے تیرے وجود کا بھی تیرے اوپر حق ہے یہ حضور نے فرمایا تیرے بچوں کا بھی تیرے اوپر حق ہے تیری بیوی کا بھی تیرے اوپر حق اس حق کو بھی سمجھیں حقوق اللہ بھی ہیں پر تیری آنکھ کا بھی تیرے اوپر کیا مانا کہ تیری آنکھ سونا چاہتی ہے تو اسے سلا بھی تیرے وجود کا بھی تیرے اوپر حق تو تیرا وجود آرام کرنا چاہتا ہے تو اسے آرام بھی کرا اور پھر وہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم سب سننا یہ لفظ عدیس کے حضور نے اسی موقع پر فرمایا میں تم سب سے زیادہ اپنے رب کو جانتا ہوں اور میں تم سب سے بڑھ کر اپنے رب سے ڈرتا ہوں حضور فرمانے لگے میں روزہ بھی رکھتا ہوں افطار بھی کرتا ہوں یعنی کبھی رکھتا ہوں اور کبھی نہیں رکھتا فرمایا میں نفل بھی پڑھتا ہوں اور اپنی بیویوں کو وقت بھی دیتا ہوں سرکار مسجد میں بھی آتے تھے نوازوں کے ساتھ کھیلا بھی کرتے ان کے ساتھ پیار بھی کرتے تو اتنے بڑے حقوق حضور نے بیان فرمایا عورتوں کی کہ تمہاری بیوی کا بھی تمہارے اوپر لو اے قدیس بخاری کی اور یہاں بیان کر دیتا ہوں ایک شخص نے آکے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کے لیے تیاری ہو گئی ہے شفیں بن رہی ہیں مجاہدین کی تیاری ہے تو میرا بھی نام لکھ دیا گیا ہے مجاہدوں کی لسٹ میں لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری بیوی نے حاج کی تیاری کر لی اور میرے دوستوں نے صحابہ نے میرا نام مجاہدین کی لسٹ میں لکھ دیا ہے تو میرے لیے کیا حکم ہے یہ بخاری مسلم ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاد پہ کوئی اور چلا جائے گا تو بیوی کے ساتھ آج کرنے جاؤ اسے محرم کی ضرورت ہے وہ تیرے بغیر کیسے جائے گی مجاہدین کو تو اور مجاہد مل جائے گا پر تو تو اپنی بیوی کے ساتھ جانا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد کو محافظ بنایا ہے عورت کو مرد کا قیدی نہیں بنایا بلکہ عورت کو حفاظت اتا کی اور مرد کو اس کا محافظ بنایا ہے اب بچیاں ازاد ہونا چاہتی ہیں اور ازاد بیوی والی کے جو بنیادی طور پر ازادی نہیں فہاشی ہے میں نے بہت پہلے کہا ہے کہ اسلام بیٹیوں کو قیمتی سمجھتا ہے اس بندے کے پاس بیس تولے سونا ہو وہ چوک میں لے کے نہیں آتا وہ قیمتی چیز ہے اس نے چھپا کے رکھی ہوتی ہے تو جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے بیوی ہیں اسلام انہیں قیمتی سمجھتا ہے کہتا ہے کہ تم قیمتی ہو لہذا گھر کے اندر رہو تم باہر نہ ہو لیکن عورتیں ہیں کہ ان کو بلا وجہ لوگ خراب کر دیتے ہیں اور بلا وجہ وہ اس مغالطے کا شکار ہو جاتی ہیں اب آگے بڑھتے ہیں قرآن مجید نے سورہ نور کی آیت نمبر تیس میں کہا کہ فرمایا کہ اے محبوب علیہ السلام مومن مردوں سے کہہ دو کہ اپنی نظریں جھکا کے رکھیں اپنی نظریں اور اگلی آیت میں فرمایا وَكُلِّ الْمُؤْمِنَاتِ يَغْدُدْنَ مِنْ أَبْسَارِهِنَّ فرمایا کہ اے محبوب مومن عورتوں سے بھی کہہ دو کہ اپنی نظریں جھکا مرد بھی اپنی نظر جھکا کے رکھے گا عورت کی طرف لیکن یہ ساری پبندی صرف مرد پر نہیں عورت بھی غیر محرم کچھرہ نہیں دیکھیں اس پر بھی اسی طرح نظر جھکانے کا حکم ہے جس طرح کہ وہ ہر دکاندار کو بھائی جان کہہ کے بھائی جان کہہ کے گفتگو کرنے کی اس کو بھی اجازت نہیں ہے کہ وہ بھی وہ سمجھے کہ وہ بندی تو مرد نے کرنی تھی میں نے دھوڑی کرنی تھی وہ جس کے پاس جائے جہاں بھی جائے ڈاکٹر کے پاس جائے باہر جائے تو وہ جس طرح مرضی اس کا دل چاہے وہ بات چیت کریں اس کی عورت کو بھی اجازت اسلام نہیں دیتا انہیں عادی طور پر اسلام شرم و حیاء کا دین ہے حیاء کی بات کرتا ہے حیاء کی جب ہم تعریف کرتے ہیں تو حیاء کی تعریف یہ ہے کہ کوئی کبھی چیز دیکھ کے تو آپ کی طبیعت میں کراہت محسوس ہو آپ کوئی غلط جملہ مو سے نکالتے ہوئے ذرا جھچکیں آپ کوئی غلط بات کرتے ہوئے تھوڑا بوجھ محسوس کریں ہمارے گاں تیزی سے فروغ پایا ہے بے حیائی سنگیوں کی محفلیں یاروں کی محفلیں اس میں غلیظ گفتگو ہوتی ہے اللہ ماشاء دن دوستوں کو بڑی پاک صاف گفتگو کرنی چاہیے دوستی کا رشتہ بڑا مقدس رشتہ ہے جو یہاں ایک دوسرے سے پیار کریں گے جنت میں بھی کٹھے داخل کیے جائیں گے شرط یہ ہے کہ پیار اللہ رسول کی رضا کے لیے ہو لیکن اس کے اندر اگر آپ کی گفتگو کچھی ہو کمزور ہو فاشی والی ہو اور یعنی والی ہمارے ہاں تو اب اس کو لوگ فیشر سمجھتے ہیں اس کو مردانگی کی علامت سمجھتے ہیں کہ وہ جی ساری باتیں یہ بھی وہاں ہو گئے اور جس کا جو جی چاہا اس نے کہا آپ جب حیاء کے دائرے میں ہوتے ہیں تو آپ خود بھی سکون محسوس کرتے ہیں دیکھیں نا آپ کو نیند سکون سے کہاں آتی ہے جہاں کمرہ باندھو چاروں جانب دیوار ہے اوپر چھاتا ہے خالی دروازہ بھی کھلا ہوا ہونا تو جب بندہ سکون لینا چاہتا ہے تو کہتا ہے یار درہ دروازہ درہ باندھ کر دو وہ اچھی طرح اپنے آپ کو چھپا لیتا ہے ہیاء کے پردے میں تو اللہ اسے سکون اتا کرتا ہے اور جو اس سے بھی زیادہ تھنڈی نیند میں جانا چاہتا ہے وہ کہتا ہے لائٹ بھی باندھ کر دو اب وہ مکمل طور پر سمجھتا ہے کہ میں چاروں جانب سے چھپ گیا ہوں اگر میں کھل کے بھی سو جاؤں گا تو میرا چونکہ پردہ قائم ہے تو مجھے کوئی دشواری نہیں ہو آپ جب چھپ جاتے ہیں جب آپ ہیاء کے اندر سیمٹ جاتے ہیں جب آپ چادر کے اندر آ جاتے ہیں تو آپ بہت ساری جگہوں پہ آسانی محسوس کرتے ہیں تو ہیاء تو آپ کو سکون دیتی ہے ہیاء تو دل کو راحت دیتی ہے میں بڑی ذمہ داری سے بات ارز کرتا ہوں قرآن مجید نے نا ایک مقام پہ مزاک کو ایک مزا ہوتا ہے خوشتبی وہ نہیں مزاک مزاک قرآن قرآن پاک نے نا مزاک کو ایک جگہ پہ جاہلوں کا طریقہ بھی قرار دی ہے بنی اسرائیل کے لوگوں سے حضرت موسیٰ نے کہا کہ گائے زیبا کرو ایک ٹکڑا مقتول کو مارو زندہ ہو کے خود بتا دے گا مجھے کس بندے نے قتل کیا تو کہنے لگے آپ ہمارے ساتھ مزاک کر رہے ہیں تو قرآن مجید کہتا ہے کہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ الصلاة والسلام فرمانے لگے فرمانے لگے میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہوتا ہوں یہ مزاک کرنا تو جاہلوں کا طریقہ ہے اگر آپ کی زبان سے بے حیائی کا جملہ نکل گیا اگر آپ کی زبان سے بے حیائی کا جملہ نکل گیا آپ نے کہہ دیا کہ ہم ازاد لوگ ہیں جو مرضی کریں گے جو مرضی کہیں گے جو مانا دل میں آئے گا کریں گے تو پھر تو لوگ آپ کا وہ عشر کریں گے کہ آپ سے برداشت ہی نہیں ہوگا جس کا لوگ مزاک بنا لیتے ہیں اور جو مزاک بن جاتا ہے پھر اسے کو جینے دیتے ہیں آپ حیاء کی چادر میں چھپیں گے تو بچیں گے اگر آپ نے اپنا مزاک بنوا لیا یہ کہہ کے کہ میں نے مرضی کرنی ہے پھر یاد رکھنا چھپنے کو جگہ نہیں ملے گی پھر تکلیف میں آ جائیں گے پھر بہت بڑی عذیت کا شکار ہو جائیں شرم و حیاء عرب کے اندر جو کواری لڑکیاں تھی ان میں بڑی ہی حیاء ہوتی الحمدللہ میں بڑے فخر سے کہتا ہوں کہ میرے پنجاب کی میرے پاکستان کی بیٹیاں بھی بیس دفعہ ان کا ابا کہتے رشادی کرنی ہے تو وہ آنکھ نہیں اٹھا پاتی آج بھی یہ تو وہ چند لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم آئی کلاس ہو گئے ہمیں نہیں پتا کہ وہ وہ روشن خیال ہو گئے ہیں کہ روغن خیال ہو گئے ہیں پتہ نہیں کدھر چلے گئے آج بھی جب ان سے ان کا باپ ان کی ماں باندھ کرتی ہے تیری شادی کی تو وہ تو شرم کے ساتھ پچھلے سے پچھلے کمرے میں چھپتی ہیں یہ اللہ نے فضل کیا ہوا ہے اس ملت پر عرب کی لڑکی بڑی ہیاء والی ہوتی تھی اس سے کوئی بات کرنی پڑتی تھی تو بیس دفعہ بات کی جاتی پھر بھی وہ عورت چھپتی پرتی تھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہ فرمانے لگیں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عرب کی کواری لڑکیوں سے بھی زیادہ ہیاء کرنے والے قادیہ یاز مالکی نے شیخ عبدالحکمت سے دیلوی نے دیگر بزرگ جو سیرت نکار گزر انہوں نے لکھا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر سو مردوں سے زیادہ طاقت تھی سو مردوں سے زیادہ طاقت اب جو بات کیانے لگا ہوں جو نتیجہ دینے لگا ہوں خاص توجہ آپ اب آپ فرمائیں گے ذرا فکری طور پر نظریاتی طور پر ایک چیز کو سمجھ دیئے ہم سمجھتے ہیں کہ جوان لڑکا ہے جو مرضی کرے عمر ہے جی آپ ذرا بات پر غور کیجئے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں طاقت سو مردوں سے زیادہ ہے اور حیاء قواری لڑکیوں سے بھی زیادہ ہے ذرا اس بات کا تقابل جائزہ کیجئے گا کہ طاقت سو مردوں سے زیادہ ہے لیکن حیاء قواری لڑکی سے بھی زیادہ ہے اس کا معنی یہ ہوا کہ جس ٹینی کو پھال زیادہ لگ جاتے ہیں وہ جھکا کرتی جھکا کرتی تو حیاء تو حسن ہے حیاء تو آپ کو پاک صاف کرے گا حیاء تو آپ کو نرالہ کرے گا انوکھا کرے گا وہ ہمارے دانشوانے مضمون لکھا کئی باتیں بڑی پسند آتی ہیں وہ کہتے ہیں کہ میری اہلیہ ان کو بھی کسی نے نا میس گائیڈ کر دیا تھا علاقی اچھی خاتون ہیں نہیں کسی نے میس گائیڈ کر دیا وہ بھی سماج جی اور ویل فیر اور یہ خواتین کو شوق ہوتا نا بننے کا تو وہ بھی سماج کے اندر اچھا مقام تلاش کرنے کے موڈ میں آگئی تو کہی ایک دن جانا تھا تو بڑی بان سمر کے میرے ساتھ وہ گاڑی میں بیٹھ گئی تو میں گاڑی میں عورتوں کو یہ بھی مسئلہ ہوتا ہے نا کہ ہماری تعریف کرو تو کئی دفعہ بعد مردوں بیچاروں کو جھوٹ گولنا پڑتا ہے وہ زبردستی کراتی ہے نا جی تو اس میں گنجائش بھی دی ہے شریعت نے شریعت نے گنجائش دی ہے کہ بیوی کو راضی کرنے کے لیے خلاف واقعہ بات کرنی پڑے تو کر لینی چاہیے تو وہ کراتی بھی ہیں تین موقع پر خلاف واقعہ بات کرنے کی اجازت ہے نہیں واقعہ کے خلاف بھی آپ بات کر سکتے ہیں جنگ کے موقع پر دو لوگوں کو صلح کرانے کے لیے اور بیوی کو راضی کرنے کے لیے کر لیں کوئی ایسی بات ہے پیشہ کپنی طبیعت پر جبر کر کے کر لیں کر لیں گنجائش ہے اجازت ہے تو وہ کہتے ہیں جب وہ گاڑی میں میرے ساتھ بیٹھی بان سور کے تو وہ تقاضی کرنے لگی کہ میں نے مطلب بڑے اچھے کپڑے پہنے پر آپ نے توجہ نہیں کرائی تو اسیانہ بندہ تھا وہ چاہ رہا تھا کہ میری خاتون سمجھ جائیں وہ کہتے ہیں مجھے پتا تھا کہ بیچاری مسکائیڈ ہو گئی یا دل کی بڑی اچھی ایسیانی ہے لیکن اس کو نہ کچھ خواتین نے کچھ لوگوں نے مل کے اس کو از ذہن غلط کر دیا ہے کہ سماج میں نکلو باہر جاؤ کام کرو فلان کرو اپنی مرضی سے جیو تو میرے ساتھ گاڑی میں بیٹھی کہیں جانے کے لیے تو مجھ سے کہنے لگی کہ آپ نے میری طرف توجہ نہیں کیا آپ نے کوئی ذکر ہی نہیں کیا کہ میں کیسی لگ رہی ہوں تو کہتے ہیں میں نے اسے کہا کہ اگر تو نراض نہ ہو تو پھر میں صحیح والی تعریف کر دوں تو اس نے کہا کہ آپ کر دیں تو کہتے ہیں میں نے درد سے اور خلوص سے اپنی بیوی سے کہا خلوص کے ساتھ میں نے کہا میں تو روز گھار ہوتا ہوں روز شام کو گھار ہوتا ہوں اگر تو میرے لیے تیار ہوتی تو میں تیاریف کرتا لیکن آج تو تو باہر جانے کے لیے تیار رہی تو پھر ان سے تعریف کی امید راک جن کے لیے تنہیں تیاری کیے میرے لیے تیاری کرتی تو میں تو ہر شام تیرے پاس ہوتا ہوں کہتے ہو میرے لفظوں میں درد تھا تو وہ بھی رو پڑی کہنے لگے آپ گاڑی روکتے ہیں مجھے باہر جا کے کسی کو راضی نہیں کرنا میں نے اسے راضی کرنا ہے جس کو رب قریب نے میرا شوہر بنایا اور میرے لیے منتخب کیا ہے میرے ماں باپ کو میں واپس لوٹ دی یہ ایک پہلو ہے سو لگتا ہوا اس کو سمجھا جائے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم عرب کی کواری لڑکیوں سے زیادہ حیاء والے تھے کواری لڑکیوں سے زیادہ حضور حیاء فرمایا کرتے تھے جب خانہ کعبہ کی مکہ شریف میں تعمیر ہو رہی تھی نا اہل عرب اس کو تعمیر کر رہے تھے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچہ حضرت عباس کے ساتھ خانہ کعبہ کی تعریف میں مصروف تھے تو عرب کے لوگ چونکہ لمبا کرتہ پہنتے تھے پیروں تک تو نیچے اگر کسی وقت کچھ چیز نہیں بھی ہوتی تھی تو کسی کو بنظر نہیں آتی تھی چونکہ پڑھتا رہتا تھا لمبا کرتہ پہنا ہوا ہوتا تھا تو جب بچے سرکار کی عمر مبارد بھی ابھی تھوڑی تھی تو اس طرح بچے جب نکلتے تو وہ کئی دب اپنی تحمد اتار دیتے نیچے سے اور کوئی مزدوری کرنے لگتے تو تین چار تہ کر کے نا تحمد کی کندے پہ رکھ لیتے جس طرح کبھی دیہاتوں میں لوگ کپڑا سر پہ رکھتے تھے کہ اوپر اگر کوئی وزنی چیز رکھیں گے تو وہ تکلیف نہیں دے گی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی سب لوگوں کے ساتھ خانہ کعبہ کی تعمیر میں شامل تھے صدرت عباس رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا حضور سے ابھی علاہ نے نبوت بھی نہیں فرمایا انٹیں اٹھا اٹھا کے لا رہے ہیں تو ذرا آپ کو تکلیف نہیں ہوگی تو سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کہی اور پھر جلدی سے حضور کی تحمد کو نکال کے حالانکہ لمبا کرتہ پہنا ہوئے تو وہ جیسے ہی ان کے کندے پہ رکھا انٹیں رکھنے کے لیے تو سرکار تو زمین پہ گر گئے بے ہوش ہو گئے آنکھیں آسمان کی طرف اور پھر حضور پکار رہے ہیں آزاری 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 میرا تحمد دے دو میرا تحمد دے دو کبھی کوئی شخص اس وجہ سے بھی بے ہوش ہوا ہے کہ میرے وجود سے کپڑا اتر گیا ہے حالانکہ سرکار پر وہ بے ہوشی بھی نبی پاک کا وہ جو غلبہ ہے نہ شرمو یا کا اس کی وجہ سے ہو ورنہ تو حضور فرماتے ہیں کہ میری آنکھیں سو جاتی ہیں دل تو میرا اس عالم میں بھی جاگتا رہتا ہے تو سرکار زمین پہ تشریف لے آئے آنکھیں آس میرا میرا تحمد دے دو میرا تحمد دے دو تو جلدی سے انہوں نے تحمد دیا تو حضور نے باندھ لیا پھر طبیعت مبارک میں تسلی ہوئی یعنی ہم اس رسول کے غلام ہیں کہ جن کے تو وجود سے کپڑا اتر جائے تو حضور پرداشت نہیں کرتے قبول نہیں فرماتے تکلیف شروع ہو جاتی لیکن یہاں نوجوان ہیں اور بڑا قد کارٹ ہے اور بڑے بڑے سمجھدار لوگ ہیں گرمی آتی ہیں تو شاٹ کپڑے پہن کے گونتے ہیں ان کو خیال نہیں کہ یہ وہ لباس ہے جو باہر تو کیا کر میں امہ کے سامنے نہیں پہننا چاہیے بہنوں اور بیٹیوں کے سامنے نہیں پہننا چاہیے آپ کی گفتگو میں شرموں حیاء ہو آپ کے لبو لہجے کے اندر حسن ہو آپ کو پتہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں سب سے زیادہ حیاء کرنے والے عثمانِ گنی ہیں عثمانِ گنی سب سے زیادہ حیاء کرنے والے آپ فرمایا کرتے تھے جب سے حضور کا چہرہ دیکھا ہے میں نے کبھی اپنی شرمگاہ بھی نہیں دیکھی میں نے آنکھوں کا وضو نہیں توڑا اور جب سے حضور کے دست مبارک میں میں نے بیعت کے لیے سیدھا ہاتھ بڑھایا تو پھر سیدھا ہاتھ میں نے کبھی گندگی کو نہیں لگایا حیاء نہیں آپ باثروں کے اندر بھی غسل فرماتے تھے تو کپڑوں شمیت کرتے تھے کسی نے کہا حضرتی باثروں کے اندر کیوں نہیں کپڑے اتارتے آپ فرمایا لگے باہر بندوں سے حیاء کرتا ہوں اندر جاتا ہوں تو رب سے حیاء نہیں شروع ہو جاتا وہ تو دیکھ رہا ہے نا تو میں جو بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں اس کو آپ سمجھئے گا میرے عزیز کہ شرم والا مزاج گفتگو بھی شرم والی آنکھیں بھی شرم والی لباس بھی شرم والا دوستی یاری بھی شرم والی اور ساری ایسی بات دیں دیکھیں نا آپ ذرا میں نے کہا کہ باتوں کو سن کے گزر نہ جائے کریں اس کی گہرائی پر غور کریں حضور علم کا سمندر ہے سرکار سے زیادہ علم دنیا میں کسی کے پاس موجود ہے نہیں ہے اور صحابہ کو موقع ملا ہوئے اس سمندر سے فیض لینے کا لیکن ان کی حالت یہ ہے کہ حضرت علی المرتضاء فرماتے ہیں چودہ چودہ دن گزر جاتے حضور سے کوئی سوال پوچھنا ہوتا تھا پر میں شرم کے مارے نہیں پوچھ باتا تھا چودہ چودہ دن بخاری شریف میں موجود ہے ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا صحابہ سے کہ وہ کون سا درخت ہے جس کے پتے نہیں گرتے اور وہ درخت اس طرح ہے جس طرح مومن ہوتا ہے وہ درخت میرے مومن کی طرح بتاؤ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں مجھے پتا تھا کہ وہ خجور کا درخت ہے لیکن چونکہ ابو بکر صدیق بھی بیٹھے عمر فاروق بھی بیٹھے مولا علی بھی بیٹھے عثمان غنی بھی بیٹھے اتنے اتنے جید لوگ بیٹھے تو مجھے حیات ہی تھی کہ میں کیوں جواب دوں کتنے سرکار نے کئی دفعہ پوچھا لوگوں نے کئی اور درخت بتائے پر فرمائے تمہارا جواب درست نہیں ہے آ بھائی آ کے اس پہلوں پر غور کریں کہ سوال کا جواب آتا ہے سوال کا جواب یعنی مجھے سوال کا جواب آتا اور پھر میں دوں نہ مجھے بدعزمینہ ہو جائے گی کیسے ممکن ہے کہ میری رات گزر جائے مجھے پتا بھی تھا میں نے بتایا نہیں بہت سارے لوگ آ کے بہت ساری باتیں بتاتے ہیں بہت ساری باتیں وہ سمجھاتے ہیں تو ہم گوھر سے ان کا چہرہ دیکھنے لگ جاتے ہیں کہتے ہیں یاری اس کا تو دعویٰ تھا کہ میں سمجھ نہیں آتا ہوں تو یہ تو ہمیں سمجھا رہا ہے چلو الحمدللہ ہم سمجھنے کوئی تیار ہے لیکن میرے عزیز پتا بھی ہے جواب کا علم بھی ہے لیکن فرماتے ہیں میری حیاء نے مجھے اجازت نہ دی کہ میں جواب دوں لا بھی بتا دیں وہ درخت کونس ہے تو حضور نے فرمایا بھئی وہ کجور کا درخت ہے فرماتے ہیں میں دل ہی دل میں کہہ رہا تھا کہ الحمدللہ میرا جواب درست ہے علاقہ میں نے جواب دیا ہی نہیں تو لفظوں میں حیاء جملوں میں حیاء آنکھوں میں حیاء اٹھنے میں حیاء بیٹھنے میں حیاء چلنے میں حیاء ایک خوبصورت حسن ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تُو بے حیاء ہو جائے نہ پھر تُو آزاد ہے پھر تُو جو مرضی کا پھر تُو جو اس لیے بزرگ جب کسی کو بے حیاء کہتے تھے اللہ اکبر اور جب کسی کو کہتے تھے یہ بے حیاء ہے تو لوگ سمجھتے تھے کہ کسی بات کر دی لیکن ان کا معنی یہ ہوتا تھا کہ بس بھئی اب اس کے ساتھ کوئی کلام کرنے کی ضرورت ہے اس کو اب اصلاح کی ضرورت نہیں یہ بے حیاء ہے کیا معنی؟ کہ اب یہ جو اس کے دل میں آئے گا وہ کرے گا جو اس کی طبیعت چاہے گی وہ کرے گا اب یہ کسی پہلو بھی کابو آنے کو تیار بے حیاء ہوگی ہے بے حیائی بہت بڑا عیب ہے اور جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں بالکل ازادی ہونی چاہیے ہمارا اپنا جسم ہے تو ہماری اپنی مرضی چلے گی ایک وزیر صاحب ہے پتہ نہیں میں ان کو جانتا تو نہیں انہوں نے سینٹ میں تقریر کی ہے میں نے ان کی بات سنی ہے اور اب قریب کی چلے گی اور مرضی بھی یہ مرضی بھی اللہ کی یہ مجھے تھوڑا سا مسئلہ ہے جسم پر کبھی کبھی مجھے کسرت سفر سے الرجی ہو جاتی میرے ساتھ لوگ نہ دل سے پیار کرتے ہیں شاید ہی کوئی اچھا ڈاکٹر ہو جس تک میرے سنگی مجھے لے کے نہ گئے پر جسم اللہ کا ہے نا مرضی بھی جب وہ چاہے گا صحت دے گا کیوں کچھے کاموں میں لوگ پڑ گئے ہیں کیوں غلط لوگ سوچ میں پڑ جاتے ہیں یہ اسی کا ہے اور جب وہ چاہے گا آپ اس بات کو اچھے طریقے سے سمجھ لیں کہ جو اپنی مرضی چونکوں چوراہوں میں کر رہے ہوتے ہیں جو مرضی کاند مند وہ جانور ہوتے ہیں وہ جانور ہوتے ہیں جو نہ چونک دیکھتے ہیں نہ گلی دیکھتے ہیں نہ انہیں پتا ہوتا ہے کہ جگہ کونسی ہے وہ انسان ہے میں نے کہہ دیا جو میں نے کہنا تھا میں نے کہہ دیا وہ جانور ہوتے ہیں اور جو کچھ انسان ہوتے ہیں نہ ان کے اندر کچھ نہ کچھ پھر شرم ہیابی ہوتی ہے وہ چونکوں چوراہوں میں وہ حرکتیں اور وہ کام نہیں کرتے جو جانور کرتے ہیں ان کے لئے بڑے پڑتے ہوتے ہیں ان کے لئے بڑی باتیں ہوتے ہیں ان کے لئے بڑا کچھ ہوتا ہے جو بالکل ازاد ہو جائے کوئی پتا نہ ہو کس وقت کیا کہنا کیا کرنا ہے تو پھر وہ دائرہ انسانیت سے خارج ہو جاتا ہے ہم آپ کو کیا دعوت دیں آپ تو وہ باتیں کر رہے ہیں جو اسلام کا انسانیت کے عاق میں بھی ٹھیک نہیں آپ تو وہ والی باتیں کر رہے ہیں جن کا انسانیت بھی تقاضی نہیں کرتی کہ یہ باتیں ہونے چاہیے لیکن ایک بات میں تو جذباتی نہیں ہوتا میں بڑے خور سے چیزوں کو دیکھتا ہوں سنتا ہوں اور نہ میں ان موسمی مینڈکوں کی وہ مجھے رہات ایک صاحب کہنے لگے جی بڑے بڑے مولوی ایک بندے کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہوتے تھے اور وہ روزے میں بڑے بڑے ترس دیتا تھا تو وہ بھی فلانی فلانی عرقتیں کر رہا ہے تو میں نے کہا ہم نے تو پرانا کہا تھا کہ موسمی مینڈک ہے تو پرانے کہہ رہے ہیں کہ اداکار ہیں تو وہ جہاں کاسٹ کریں گے وہاں وہ اداکاری کرے گا آپ کسی مجھ بھی جگہ کر لیں تو وہاں کر لے گا کہ یہ اور جگہ کریں گے تو ہم تو پرانا کہہ رہے ہیں تو کسی کو کبھی سمجھ آتی ہے تو کسی کو کبھی اور جگہ جا کے سمجھ آتی ہے ہم ان لوگوں سے پریشان نہیں ہوتے کیوں سن لیں کوئی مایوسی نہیں ان کے اندر جتنا زور ہے وہ لگائیں یہ ملک بنا ہے رسول اللہ کے نام پہ یہ اللہ نے توفہ دیا ہے امت مسلمہ کو یہ نبی پاک کے نام پہ بنا ہے تو یہاں جھنڈہ بھی وہی والا بلاد ہونا ہے جو مدینے والے رسول کا جھنڈہ ہے اور یہاں وہی کام چلے گا جو نبی پاک نے بیان فرمائے تو اس طرح کئی لوگ آتے ہیں وہ شور شار کرتے ہیں چلے جاتے ہیں اتنے نا پریشان ہوا کریں بہت سارے لوگ تو بیچارے اس قابل بھی نہیں ہے کہ ان کا نام لیا جائیں لبنہ اتنا ہم ان کو امیت دے دیں ان کا ذکر کریں ان کا نام لیں ان کی بات کریں وہ بیچارے اس قابل ہی نہیں ہیں مطلب سٹیٹس ہی نہیں ہے ہمارا اتنے فارغ ہیں ہم کب جو بندہ آئے کا کانی چڑے کا پر اللہ کے گار مسجدیں بھری ہوئی ہیں مسجدیں بھری ہوئی ہیں ہماری بیٹیاں پردے کرتی ہیں پردے کو پسند کرتی ہیں وہ ہجاب میں رہتی ہیں وہ سمجھتی ہیں کہ ہمارا اصل حسن کیا ہے تو یہ پرپوگنڈا پرانا چلا آرہا ہے اس کا اللہ کے فضل سے امت مسلمہ پر نہ کبھی اثر ہوا ہے اور نہ کبھی ہوگا انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں حق پر استقامت اتاو اللہ تعالی ہمیں حق پر انشاءاللہ